فاروق آباد کا جہاں کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر پولیس اور انتظامیہ نے تمام کاروباری مراکز بند کروا دیئے ریپورٹ کر رہے ہیں بلال احمد فاروق آباد میں کرونا وائرس کے پیش نظر پولیس انتظامیہ نے تمام کاروباری مراکز بند کر دیئے ہیں جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کا مزید کہنا تھا حکومت کرونا وائرس کی روک تھام کے ساتھ ساتھ میڈل کلاس طبقے کے مطلق بھی سوچیں اگر لاگ ڈاؤن کا سسلہ ایسے ہی جاری رہا تو دہاڑی دار طبقہ خودکوشی پر مجبور ہو جائے گا لکھ کریں گے فاروق آباد کا دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال سے اگاہ کر رہے ہیں شیخ اپورا کے سینئر صافی زہیر احمد بٹی ہم بات کرتے ہیں اگر انٹرنیشنل لیول پر دیکھا جائے کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے اس پہ جو کتنے لوگ اس سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں کتنے لوگوں کی اس وقت وہ دہت ہو چکی ہے اس میں جو ابھی تک سر فرست ہے چائنا ہے جہاں سے یہ وائرس کا آغاز ہوا چائنا میں 81,000 دراندھ میں جو کیسز ہیں وہ ٹوٹل ابھی تک ریپورٹ ہوئے ہیں باقی اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پر اس وقت اٹلی آ رہا ہے اٹلی میں ابھی تاکر 69,138 جو کیس ہیں وہ ڈسٹرڈ ہو چکے ہیں اور یہاں پر جو شرعہ مبارک ہے وہ ہے 5,460 لوگ اس وائرس سے لکمہ اجل بن چکے ہیں اس کے بعد اگر ہم تیسرے نمبر پر دیکھیں گے تیسرے نمبر پر کون سی کنٹری ہے تو وہ ہے USA جو سپر پاور ہے وہاں پر بڑی تیری کے ساتھ یہ وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو 35,000 75 لوگ جو ہیں اس وائرس سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اور یہاں پر جو شرعہ مبارک ہے وہ 455 لوگ جو ہیں وہ USA میں اور اس کے بعد جو اگر چوتھے نمبر پر دیکھا جائے تو وہ آتا ہے سپین سپین میں تیتیس ہزار تیتیس ہزار نن میں لوگ جو ہیں اس وائرس سے تو ابھی تاک جو ہے وہ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر اگر اس کی death ratio دیکھی جائے تو یہاں پر 2,182 لوگ جو ہیں وہ اس وائرس کی وجہ سے اپنے جان کی بازی ہار چکے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ پانچویں نمبر پر جو آ رہا ہے وہ جرمنی ہے جرمنی جو ہے یہاں پر جو وائرس کی وجہ سے لوگ جو انفیکٹڈ ہو رہے ہیں وہ 26,220 ہیں اور یہاں پر شرعہ مواد ہے 111 اس کے بعد ایران سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو زیادہ تر جو لوگ ایران سے دھیارہ کر کے واپس آئے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف شہروں میں جانے سے وہ وائرس جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ پھیل رہا ہے مگر اگر ایران کی طرف دیکھا جائے تو ایران میں ابھی تک 23,49 لوگ جو ہیں اس وائرس کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اور ایران میں جو اس وقت شرعہ مواد ہے جو اس وائرس کی وجہ سے جو لوگ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں وہ ایک ہزار آٹھ سو بارہ لوگ جو ہیں وہ ایران میں اس وائرس کی نظر ہو چکے ہیں اب پاکستان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے ہماری گورنمنٹ اس کو کافی آتر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے اور یہاں پر جو ابھی تک 824 کیس جو ابھی تک رجسٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پر شرعہ مواد ابھی سات لوگ جو ہیں وہ اس وائرس کی وجہ سے جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اب ٹوٹل اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں اس وائرس کی وجہ سے جو لوگ جو ہیں وہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس وقت انفیکٹڈ ہو چکے ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ریکورڈ ہو چکے ہیں جو مکمل سے جیاب ہو چکے ہیں تو اگر ہم ان کی تدار دیکھیں تو یہ ہے تقریبا پوری دنیا میں اس وقت تین لاکھ اکامن ہزار انچاس لوگ جو ہیں اس وجہ اس کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں جن میں سے اگر دیکھا جائے تو ان میں سے جو ریکورڈ لوگ ہیں وہ تقریبا ایک لاکھ پانچ سو ایک لاکھ پانچ سو کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس سے بیماری سے وہ صحت یاب ہو چکے ہیں اور مجموعی طور پر اگر پوری دنیا میں اس وائرس کی وجہ سے جہاں بھاک لوگوں کی تدار دیکھی جائے تو وہ بنتی جائے پندرہ ہزار تین سو بتیس لوگ جو ہیں وہ لکمہ اعجل بن چکے ہیں اس وائرس کی وجہ سے تو میری یہ گزارش ہے پاکستانی عوام سے کہ یہ حکومت کا ساتھ دیں اقتیاد کریں اقتیاد بہت ضروری ہے غیر ضروری طور پر باہر بالکل بھی نہ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی مشکل میں پڑھیں آپ کا پورا فانتان ہو مشکل میں آئے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اتیاد کریں اور ہمیں اس سے ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے اور جیت اسی صورت میں ہوگی کہ جب ہم متحد ہوں گے جب ہم متحد ہوں گے اور ہم جب جو ہماری گورنمنٹ ہے جو حکومت وقت ہے جو ہدایت ہمیں جاری کر رہی ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کو فالو کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے گھروں تک محضور ہونا چاہیے یہی اس کا حل ہے اس کو کنرول کرنے کے لیے آپ سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں اپنا خیار رکھیں اپنے پیاروں کا پیار رکھیں شکریہ خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں کرونا وائرس سے نورد آسماء ہونے کے لیے ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان کی ادم دستیابی مخیر حضرات سے اپیل کر دی رپورٹ کر رہے ہیں ملک ساجد حال میں کرونا وائرس کا خوف ڈاکٹروں کے پاس حفاظتی سامان نہ ہونے کے برابر ڈاکٹروں نے مدد کی اپیل کر دی ڈاکٹر اور نرسیں اس مشکل گھڑی میں اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں لیکن حفاظتی سامان نہ ہونے کے برابر ہے حکومت پاکستان اور مخیر حضرات میڈیکل اسٹاف کے لیے سامان مہیا کریں محدود وسائل کے باعث بھی اسٹاف اپنی زندگی دعو پر لگائے ہوئے ہیں ڈاکٹر خیزر حیات ملک ساجد ای این این نیوز ملتان رکھ کریں گے لال سہارہ کا جہاں کرونا وائرس خطرات کے پیش نظر لاکڈاؤن کی صورتحال ڈیرہ بکھا اور گرد و نواہ میں تمام کاروباری مراکز بند صرف اشیاء خود دنوچ اور عدویات کی دکانیں کھلی ہیں رپورٹ کر رہے ہیں رانہ مسعود سابر جی کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت پنجاب نے ایک سو تالیس کا نفع جو نفس کیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ بکھا مارکٹ میں ڈیرہ بکھا مارکٹ میں بھی لاکڈاؤن کا آج تیسرا روز جاری ہے مصید ہمارے سابر موجود ہیں ڈیرہ بکھا کے شہری آئیے ان سے جانتے ہیں جیس جیس ڈیرہ بکھا بند کی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں جیسے جیسے وہ کہیں گے ایسے جیسے 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 کام کے ساتھ ہیں مکمل ہم اکتابیٰ دن سابر ہیں ایسے جیسے 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 ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے دیرہ بخا کے شہریوں نے حکومت کے جانب سے جاری کرتا ہے دفعہ 144 کے نفاظ کے انطاریخ ہمیں اگاہ کیا لان سوارہ سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں شہریوں نے دفعہ 144 کے احکامات ہوا میں اڑا دیے شادیوں کی تقریبات جاری پولیس خموص تماشائی بن کر رہیں گے ریپورٹ کر رہے ہیں رانا مسود صابر لال سوانرا اور گوڑ شاہ محمد کے گردنواہ میں شادیوں کا سیزن اروج پر پہنچ چکا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے دفعہ 144 کے احکامات بھی ہوا میں اڑا جا رہے ہیں شادیوں پر سریاں مجرے ہو رہے ہیں ایسی ہی ایک تقریب کی فوٹیج اور ویڈیوز اے این این نیوز کو موصول ہوئی ہے جس کی اطلاع پولیس چوکی گوڑ شاہ محمد کو دی گئی لیکن پولیس نے فرضی کاروائی کرتے ہوئے تین لڑکوں کو گرفتار کر لیا جن کو گرفتاری کے فوری بعد لیندین کر کے چھوڑ دیا گیا اس حوالے سے جب پولیس چوکی گوڑ شاہ محمد سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ نفری کم ہونے کی وجہ سے سب افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور ان تین افراد کے خلاف ہم کاروائی عمل میں نہیں لاسکتے اہلِ علاقہ نے عالی حکوم سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے رانام سو صابر این این نیوز لال سوان را رکھ کریں گے حویلی لکھا کا جہاں لاری اڈا پر دفعہ 144 کے اقامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا اس حقوان سے بار ساتھ موجود ہیں علی حیدر جی علی حیدر کیا صورتحال ہے لاری اڈا کی میں اس وقت لاری اڈا پر موجود ہوں جیسا کہ پورے پاکستان کی طرح لاری اڈا ضرور ہے لیکن دفعہ سالی بھی لگی ہوئی ہے ڈبل سواری پر پربندی ہے جیسا کہ ہیویلی لکھا میں ڈبل سواری پربندی جو اگاہی مہم کے طور پر بھی نظام چلایا گیا تھا ڈبل سواری پربندی منع کی گئی ہے لیکن یہاں پر کوئی بندہ بھی ڈبل سواری کی پربندی پر عمل درامت نہیں کر رہا لوگوں کا جھویمٹ بنا ہوا ہے ٹریکل روانت ماہ ہے لوگوں کی آمدر افتر کا سلسلہ جاری ہے علی حیدر آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے دریہ خان سے جہاں پنجاب بھر کی طرح کرونا وائرس سے بچنے کے لیے تیسرے روز بھی لاک ڈاؤن چاری اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانام جد بوبی جی رانام جد بوبی صورتحال سے آگاہ کیجئے گا رانام جد بھر کی طرح کرنے کے لیے رانام جد بوبی آگاہ کرنے کا شکریہ ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں کہوٹا جہاں ڈریکٹر الشباز ہسپتال ڈاکٹر محمد عارف قریشی کرونا وائرس سے بچاؤ اور علاج کے حوالے سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر عارف قریشی اور آج آپ سے مخاطب ہوں آج کل کے انتہائی اہم وضو کرونا وائرس میں میری درتی کے عظیم لوگوں آج دنیا اور پاکستان جس عظیم اور بڑے سانے سے دوچار ہے وہ کرونا وائرس ہے ہر طرف خوف و آراز کی فضاء ہے اور ہر گھر اور ہر فرد بے چین ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کتنا سا تناک ہے اور ہمیں اس سے کس کا بچنا چاہیے ناظرین کرونا وائرس کوئی نئے انیہ آراز نہیں ہے یہ ساٹھ کی دائی میں اور پھر دوزار چھے میں اور دوزار چودہ میں اور پھر دوزار بیس میں یہ مرض کرونا وائرس دنیا میں اس نے جگہ بنانے کی کوشش کی لیکن جس طرح پہلے ادوار میں ہوا اس سے کئی گناہ بڑھ کر اس دفعہ کرونا وائرس نے دنیا میں بہت سارے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا کاروبار بندونا شروع ہو گیا گلیاں مالے ہوتلز شاپنگ والز تقریبات ورانی کی شکل اختیار کر گئیں ہر فرد بے چین اور خوبصدہ نظر آ رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کتنا خطرناک ہے اور ہم اس سے کتنا بچاؤ کر سکتے ہیں ناظرین کرونا وائرس ایک چھوٹا سا وائرس ہے بہت جو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا میٹروسکوپ میں اس کا سائز چار سو سے پانچ سو کتر ہے جو کہ بہت چھوٹا لیکن آپ جو ماس پیانتے ہیں اس کے اندر سے یہ گزر نہیں سکتا میں نے ماس کی بات سب سے پہلے اس لئے کی ہے کہ یہ وہ سب سے بہترین ذریعہ ہے جس کے توسط سے آپ اپنے آپ کو اپنے فیملی کو اپنے شہر کو اور اپنے وطن کو اس موزیمر سے بچانے میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں ناظرین کرونا وائرس اس وقت دنیا کے پونے دو سو سے زائد موالک میں پھیل چکا ہے دو لاکھ سے زائد لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں ہزاروں اموات ہو چکی ہیں اور پاکستان میں بھی اس وقت تین سو سے زائد لوگ کرونا وائرس میں مفتر ہو چکے ہیں الحمدللہ یہاں ابھی تک پورے پاکستان میں صرف دو لوگ جان بھاگ ہوئے ہیں میرے اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس رب پہ پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں یہ مرض بہت بری طرح پالنے سے پہلے پہلے اپنے اختام کو پہنچ جائے گا ناظرین اس کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے میں نے اور آپ نے جنگ لڑنی ہے ہم سب نے حکومت وقت کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ مسئلہ افعاج کے ساتھ ہر چیز کو بالائے تاک رکھ کر ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر اس مشکل کی گھڑی میں اس کرونا وائرس کے خلاف متحد ہو کر اس کے خلاف جنگ کرنی ہے آج یہ کرونا وائرس پوری دنیا میں جس طرح معیشت کو تباہ کر رہا ہے جس طرح انسانی زندگیوں کو عبدی نیند سولا رہا ہے اس سے جو خوف و حراس کی فضا پیدا ہوئی ہے اس میں بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ یہ خطناک اور خوفناک نہیں جتنا کہ یہ خوف پاہ جاتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ ناظرین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ موزی مرض کرونا وائرس اس کا کوئی علاج نہیں لیکن اللہ رب العزت نے اس میں علاج کی بہت بڑی تدبیر رکھی ہوئی ہے اور سب سے بڑی تدبیر ہی ہے کہ اگر سو لوگوں کو یہ وائرس ہوتا ہے تو اسی فیصد لوگ سو میں سے اسی افراد بغیر کسی دوا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا اللہ کا کرم کہ اسی فیصد لوگ کرونا وائرس ہونے کے باوجود مکمل طور پر بغیر کسی دوا کے سہتیاب ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ ڈرے نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کرونا وائرس ہو بھی گیا ہے تو آپ ان اسی فیصد افراد نہیں شامل ہو یہ ان کو دوا کی بھی ضرورت نہ پڑے 20% لوگ ہاں ان کو بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے تاکہ نہ ساکھ اپنی جان کا ترز کر سکتے ہیں بلکہ ان کے ذریعے یہ کرونا وائرس جب ان کی فیملی تک ان کے دوستوں تک ان کے شہر تک پھیل جاتا ہے تو پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہوگا اس کے لئے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو 15% لوگ ہیں یہ معمولی دوا سے ٹھیک ہونے والے ہیں جبکہ باقی جو 5% لوگ ہیں وہ بہت سی رسوس ہو سکتے ہیں ان کو نمونی ہو سکتا ہے ان کو بروکریٹس ہو سکتا ہے اور ان کا یہ بیماری جان لے وہاں سابت ہو سکتی ہے ہم اس جان لے وہاں مرز سے کس طرح چھٹکارہ اثر کر سکتے ہیں اور اس میں اپنا رول کس طرح ادا کر سکتے ہیں آج نہیں یہی بات کرنے کے لئے آپ کے سامنے حضر ہوگو میرے عزیز امتنوں کورونا ویرس صرف حکومت ختم نہیں کر سکتی کورونا ویرس صرف انتظامی ختم نہیں کر سکتی کورونا ویرس صرف ہماری مسلح فاج ختم نہیں کر سکتی اس کورونا ویرس کو ختم کرنے میں پاکستان کے ایک ایک شہری نے اپنا فرض ادا کرنا ہے وہ کیسے کہ جہاں جہاں بھی آپ ہیں اللہ رب العزت آپ کو اپنے گھروں میں آپ کی دفاتر میں آپ کی شہر میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ محفظ رکھے آپ نے سب سے پہلے ذہن نشن کر لینا ہے کہ موزی مرض کو بچانے میں میں نے اپنا کردار ضرور ادا کرنا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے یہی میں ہی آپ کو بتانے کے لئے یہاں پر آذر ہوں یہ ہر ایک شہری ہر ایک میری ماں ہر بیٹی اور ہر اس خاتون اور مرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس موزی مرض کو بچانے میں اپنا کردار ضرور کر کے پاکستان میں پاکستان بھر میں اس موزی مرض کو روکنے میں اپنا کردار ضرور کریں سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے استغفار پڑھنا ہے رب العزت سے اس مرض کو ختم کرنے کے لئے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی انسانیت کے لئے اس موزی مرض کے خاتنے کے لئے رب العزت سے گڑھ گڑھا کا دعا مانگی ہے جہاں رب العزت کے سامنے گڑھ گڑھائی ہوئی دعا مانگنے کا اثر ہوتا ہے وہاں کسی اور دعا کا اتنا اثر نہیں ہوتا دوسری بات کہ آپ جب اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں اپنی توبہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اگلے مرحلے مداختے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں ہر دعا کے دعا مانگ لیتے ہیں اچھی طرح سے سابنی بات سیننٹائزر کے ساتھ صاف کر لیں ہاتھ صاف کرنا اس بیماری موزی مرز کو روکنے میں سب سے بڑا کردار اور اہم کردار ہے کیوں کہ یہ موزی مرز آپ کے ہاتھوں پر لگے ہوئے جاریسیموں سے آپ کے موں تک پہنچتا ہے آپ کے ناک تک پہنچتا ہے اور پھر یہ مولک مرز آپ کے جسمیں داخل ہو کر آپ کو اس موزی مبتلا کر جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں بھی موجود ہوں آپ کے ایرپیت جہاں آپ حجوم میں شامل ہو آپ کے شہر کے اندر کس شخص کو ویرس ہو اور آپ اس کے پاس سے گزریں یا جہاں وہ شخص پیٹھا رہا ہے جس کرسی کو ٹیبل کو اس نے ہاتھ لگا ہے جس لاک کو ٹالک کو دروازی کو اس نے ہاتھ لگا ہے جس ٹیبل پر اس نے ہاتھ لگا ہے وہاں پر اگر آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہی آہت آپ کے موں تک چلا جاتا ہے تو یہ ویرس فوری طور پر آپ کی طرف منتقل ہو سکتا ہے اگر آپ بقیدگی کے ساتھ پانچ وقت نواز پڑھیں اور اس کے درمیانی وقفوں میں آپ مسلسل اپنے ہاتھ کو دو دو گھنٹے بعد سابن کے ساتھ اچھی طرح دھوتے رہیں یہ نہیں کہ آپ نے یوں پانی ڈالا اور ہاتھ ساف ہو گئے پندرہ سے بیس سیکنڈ تک آپ نے اچھی طرح یہ انگلیوں کے بیچ میں خلال کرنا ہے یوں کر کے دونوں ہاتھوں سے پھر بیک سیٹ پر پچھلی سیٹ پر دونوں ہاتھوں میں پھر اس کو اس طرح کھوچنے کی انداز میں اس ہاتھ سے پھر اس ہاتھ سے اور پھر اس بوٹے کو بھی اسی طرح اچھی طرح ساف کر کے مسلسل پانی کے ساتھ بیس سیکنڈ سے زائد وقت تک ہاتھ کو ساف کر کے پھر آپ نے کھانے کی چیز استعمال کرنی ہے نہ صرف کھانے کی چیز بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا ہاتھ کسی بھی طریقے سے آپ کے چہرے تک نہ پہنچیں آپ کا ہاتھ کسی بھی طریقے سے آپ کے چہرے تک نہ پہنچیں آپ کی آنکھوں کے ذریعے آپ کے ناکھ کے ذریعے اور آپ کے موں کے ذریعے یہ جرہ سیم اندر داخل ہو کر آپ کو اس مسلسل پانی مبتلہ کر سکتا ہے ناظرین ہاتھ دونے کے ساتھ ساتھ آپ جو دوسری اہم بات جو پہلے جس کا میں نے ذکر کیا وہ ماسک ہے آپ اپنے چہرے پر ماسک پین کر رکھیں اور خاص طور پر ان جگہوں پر ماسک پیننا بہت ضروری ہے جہاں ایسی میری زوم کی وبا کی طور پر شنید سنائی دے یا یہ سمجھا جائے کہ اس علاقے میں کوئی نہ کوئی کرونا وائرس کا پیشنٹ موجود ہے تو وہاں اس علاقے میں آپ اپنے ماسک ضرور پینیں اور جیسے کہ آج کل ماسک اویلیبل نہیں ہیں ضروری نہیں کہ وہ روز خریدیں آپ اس ماسک کو اچھی طرح سابن سے دو کر دوب میں سکا کر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ دونے اچھی طریقے سے ماسک پیننا ہے اس لیے اس ماسک کے اندر سے یہ جرسیم یہ وائرس اندر داخل نہیں ہو سکتا اس لیے آپ نے ماسک پینیں گے تو جہاں بھی جرسیم اگر آپ کرونا وائرس کے مریض کے قریب ہی موجود ہیں تو پھر بھی یہ وائرس آپ کے ناغ میں موہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اس لیے ماسک پیننا بہت ضروری ہے ہاں اگر آپ کے علاقے میں ابھی تک وائرس کی استعمال کی شریعت نہیں ہے تو آپ احتیاط ضرور کریں اپنی ہاتھ دوتے رہیں اور اپنے ہاتھوں کو چہرے تک لے جانے سے پہلے ہر دافعہ اپنے ہاتھ ضرور دولیں ہاتھ دولیں ماسک پینیں اور پھر سب سے اہم اور تیس سوا کہ جب آپ کو چھینک آئے یا کھانسی آئے تو آپ اپنے جیب میں ہر وقت ٹیشو ضرور رکھیں ٹیشو سے اپنی موں کو ڈھانپیں اور چھینکنے کے بعد وہ ٹیشو لے کر کسی ڈسٹ بین میں بند ڈسٹ بین میں ڈال دیں تاکہ وہ جرا سیم اگر آپ کے اندر رہیں تو کسی دوسرے کی طرف نہ چاہیں چوتھی اور اہم چیز پہلی چیز دوبارہ بھی پیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویں دوسری چیز ماس ضرور پہنیں تیسری چیز چھینکتے وقت کھانستے وقت اپنے ٹیشو کو استعمال کریں اور کھلی فضاء میں لوگوں کے سامنے کھانسنے اور چھینکنے سے پریس کریں ممکن ہے کہ خدا نخواستہ یہ ویرس آپ کو ہے تو آپ بہت سارے لوگوں کو منتقل کر رہے ہیں آپ کی اس اتحاد سے آپ کے اگر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ اس کرونا ویرس کے مجیمز سے بچ سکتے ہیں ناظرین جو لوگ باہر سے پاکستان آئے ہوئے ہیں کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ ان کی تمام کی سکریننگ ہوگی ایسا نہیں ہوا صرف ان کا تیمپریچر ٹیسٹ کر کے یا کچھ بہت ہی معمولی قسم کی سکریننگ کر کے وہ ملک میں داخل ہو چکے ہیں ایسے لوگ تو میں ان لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو اس وقت پاکستان میں بیرونی ممالک سے آگئے ہیں جہاں پر یہ کرونا ویرس موجود ہے وہ پندرہ دن تک اپنے آپ کو کارڈرن آف رکھیں اپنے آپ کو الگ رکھیں اس سے نہ صرف ایک تو ان کا اپنا ٹیسٹ ہو جائے گا کہ وہ اس مجیمز میں مطلع نہیں ہیں اور دوسرا ان سے ان کی فیملی ان کی دوستوں کو تفض حصل ہو سکے گا کہ وہ بھی کہیں اس مرض کا شکار نہ ہو جائے حضرات اکرامی یہ کرونا ویرس بہت عرصے کے لیے نہیں جیسے ہی کرمی آئے گی یہ کرونا ویرس پتیس تیس ڈگری سنٹی گریڈ پہ انشاءاللہ اپنے اختام کو پہنچے گا یہ تھوڑے وقت کے لیے آپ نے زیادہ احتیاط کرنی ہے یہ زیادہ احتیاط آپ کی زندگی کا تحفظ کر سکتی ہے آپ کی فیملی کا تحفظ کر سکتی ہے آپ کے ملک کا تحفظ کر سکتی ہے آئیے ہم آیت کریں کہ ہم کوئن ویرس کی جنگ میں حکومت وقت کا ساتھ انتظامیہ کے ساتھ مسلحہ فائد کے ساتھ اور ان تمام لوگوں کے ساتھ سی سا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور اس موزیم برس کو شکست دیں گے ناظرین میں آپ سے ہر دوسرے تسرے دن اس کی اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہوتا رہوں گا تک تک آپ سے اتنا کہوں گا کہ آپ لوگ جن کو چھٹیاں ہو چکی ہیں بچوں کو جو لوگ دفاتر سے چھٹیاں ہو چکی ہیں جو شادیاں منسوخ ہو چکی ہیں ریسٹوران بند ہو چکے ہیں تو یہ اس لئے نہیں کہ آپ کسی اور جگہ گٹھی ہو کر مافل سے جا لیں آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جن بچوں کے چھٹیاں ہو چکی ہیں ان کو اپنے گھروں تک محدود رکھیں جو لوگ آفیسس نہیں جا رہے وہ اپنے گھر میں رہ کر باہر کھلی جگہوں پر رشوالی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں آپ کو میں دعا کے لئے بھی ترخواست کرتا ہوں کہ اگر کرونا ویرس کسی کو بہت زیادہ شدید خطرہ ہے اس وقت تو وہ ڈاکٹرز کمیونیٹی کو ہے وہ پیرامیڈیکل سٹاف کو ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں رہ سکتے ہیں آپ الگ کورڈان آف ہو کر اپنا اور اپنے بچوں کا تحفظ کر سکتے ہیں ایک ڈاکٹر ایک پیرامیڈیکل سٹاف ایک نرس ایک خاصی جو ہسپیٹل میں موجود ہے وہ صرف وہ صرف اپنے قربانی دیکھ کر اپنے اپنے تحفظ کو بھلائے ٹاک رکھ کر آپ کی جانوں کو بچانے کے لیے آپ کے تحفظ کے لیے وہ ڈوٹی فر ایز انجام دے رہا ہے دوا کیجئے گا کربول عزت اس موزیمات سے پاکستان بھر دنیا بھر کے تمام ڈاکٹرز کو پیرامیڈیکل سٹاف کو جو اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کے لیے اسی سپلائی دوار کی طرح بن کر آپ کے لیے اپنے اپنے کلینکس میں اپنے ہسپیٹلز میں اپنے سرسلس انجام دے رہے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بھی کلینکس کرونا کا مریض ان کے پاس آ سکتا ہے اور ان کی جان قطر میں پڑ سکتی ہے اس کے باوجود آپ کے لیے آپ کی تحفظ کے لیے آپ کی جانوں کی تحفظ کے لیے اپنے کلینکس میں اپنے ہسپیٹلز میں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں اس دعا کے ساتھ کہ مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس موزیمات سے محفوظ رکھیں آپ سے اجازت ہوں اللہ حافظ جی بلکولیا کرونا ویرس کے خطرے کے پیش نظر شہر بھار میں چوتھے دن سے مکمل لاکڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے میڈیکل سٹور کریانا سٹور اور سبزوں کی شاپس کے علاوہ تمام مارکٹس اور بازار مکمل طور پر بند کر دی گئے ہیں شہری بھی لاکڈاؤن کے پیش نظر انتظامے کا مکمل طور پر ساتھ دے رہے ہیں ڈپٹی ڈسٹیک ڈکٹر رشید انجم کا کہنا تھا کہ کرونا ویرس کے خاتمے کے لئے انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دے میک محصیت کی ہیدیت کے مطابق ماسک کا افتعمال لازمی کریں اور مزید کہا کہ ہم کرونا ویرس سے آپ کی جنگ لڑتے رہیں گے اور آپ گھر بیٹھ کر جو ہے ہمارا ساتھ دے میں آپ کو یہ بھی پتا تھا چلوں کہ مزید جو ہے کہہ روڑ پکا میں کرونا ویرس سے نمٹنے کے لئے پاک فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے جبکہ شہر بار میں پاک فوج کا گاشت بھی جاری ہے اور کرونا ویرس سے نمٹنے کے لئے کرشو لگنے کے چانسز بھی بتایا جا رہے ہیں جی مکرہ کے خانپور کا جہاں سہجہ کے قریب رشتہ داروں کی زیادتی کے مقدمہ میں نامزد نوجوان کو زندہ جلانے کی کوشش عبوری زمانت کے بعد ملزم پر حملہ کیا ریپورٹ کر رہے ہیں شیخ عمید الدین حاکم خانپور سہجہ کے قریب رشتہ داروں کی نوجوان کو زندہ جلانے کی کوشش متاثرہ عرفان نامی نوجوان زیادتی کے مقدمے میں نامزد ملزم تھا مدعی پارٹی نے عبوری زمانت کے بعد عرفان پر حملہ کیا محمد عرفان آگ لگنے سے شدید دخمی ہسپتال منتقل واقعہ میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے ساجہ پولیس کے چھاپے جاری ترجمان پولیس شیخ عمید الدین حکم تحصیل رپورٹر اے این این نیوز خانپور حابت شامل کریں گے حویلی لکھا سے جہاں آٹھے کی قلت سے شہریوں کی پریشانی دیکھتے ہوئے سابق چیئرمن یونین کانسل اے این این نیوز ٹیم کے حمراہ مل مالکان کے گدام میں پہنچ گئے وہاں سے اس وقت مرسط موجود ہے جی علی حیدر کیا تفصیلات ہیں پاکستان مسلم لکنون حویلی لکھا کے ذریعہ تمام عوامی ایم پی اے نورلمی ناصر بٹو اور ایم این اے میاں موین احمد خان بٹو اور شویب قادر بٹو سابقا چیئرمن حویلی لکھا نے غریب عوام میں چودہ دن کے لیے راشن تقسیم کیا ہے اور یہ سلسلہ روزانہ کی بنات پر جاری رہے گا اور اے این این نیوز باخبر پاکستان سے خصوصی گفتو کرتے ہوئے کہا کہ لوگ پریشان نہ ہوں ہم عوام کے ساتھ ہیں اس مسئبت کی گھڑی میں اور لوگ ارتیاط برتے ہیں گھروں سے باہر نہ نکلیں میں علی حیدر اے این این نیوز باخبر پاکستان حویلی لکھا علی حیدر اگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے خانپور کا جہاں حکومت پنجاب کے حکامات پر شہر میں جزوی لاک ٹاؤن دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر سات دکاندار گرفتار کر لیے گئے ریپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خانپور پنجاب حکومت کے حکامات پر شہر میں جزوی لاکڈاؤن جاری دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر سات دکاندار گرفتار کر لیے گئے ملدمان کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا جا رہا ہے پولیس ملدمان نے پابندی کے باوجود دکانیں کھول رکھی تھیں شیخ حمید الدین حاکم تحصیل روپورٹر اے این این نیوز خان پور خبر شامل کریں گے دریاء خان سے جہاں نوجوان سیاسی شخصیت ملک شہاب علی کوکر ڈریکٹر سپیلئر کالج کرونا وارس کے حوالے سے اگاہی بیغام دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ تمام لوگوں کا بخوبی علم ہے کہ ایک بابا جو بہت چاندیوہ ثابت ہو رہی ہے کرونا وارس پوری دنیا میں بھیل چکی ہے باشمول پاکستان تو اب اس کا جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ کوئی ابھی تک علاج دریانت نہیں ہو اس کا ایک علاج ہے وہ ہے احتیاط کریں ٹھیک ہے جتنا ہوسک احتیاط کریں اپنے گھروں میں رہیں اور میں نے اکثر لوگ ملی کہتے سنا ہے کہ ہم جمعان ہیں ہم فٹ ہیں تو ہم اس کو سروائیب کر جائیں گے تو میرے بھائیو آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن اگر آپ تو سروائیب کر جائیں گے لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی اور پر زرگ کو یہ باب ہوگی تو شاید وہ سباہ پناہ کر سکے تو اس لئے احتیاط کریں اپنے گھروں میں رہیں کوشش کریں جب باہر نکلیں ماسک پہنے گئے ہاتھوں کو واش کرتے رہیں اور بہترین حال اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں سٹے ہوم سٹے ہیلڈی رکھ کریں گے خانپور کا جہاں دفعہ 144 کے حوالے سے ڈی ایس پی فرق جاوید کی زیر قیادت شہر بھر میں فلینگ مارچ کیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں شیخ حمید الدین حاکم خانپور دفعہ 144 کے حوالے سے ڈی ایس پی فرق جاوید کی زیر قیادت شہر بھر میں فلینگ مارچ فلینگ مارچ میں پولیس کی اجوانوں کے ساتھ پاک آرمی رینجرز کے دستے بھی موجود پولیس نے سپیکر پر عوام میں دفعہ 144 کے بارے میں شاور اگائی کے اعلانات کیے شہری انتظامیہ کے ساتھ اپنا تعاون یقین بنائیں ڈی ایس پی فرق جاوید قانون کے خلاف وردی کرنے والوں کو سے سختی سے نپتا جائے گا ڈی ایس پی فرق جاوید نے خانپور میں اپنا سپیکر پر عوام گھروں میں رہ کر خود کو اور اپنی فیملی کو کرونا سے محفوظ کریں فلینگ مارچ ڈی ایس پی آفیس سے ہوتا ہوا شہر بھر سے ہوتا ہوا دوبارہ ڈی ایس پی آفیس پر اختتام بذیر ہوا شیخ عمید الدین حکم تحصیل ریپورٹر اے این ایم نیوز خانپور خبر شامل کریں گے فتح جنگ سے جہاں آج تیسرے روز بھی لاک ڈاؤن جاری اس وقت وہاں سے مرسط موجود ہے وسیم علی بدامی جی وسیم آگاہ کیجئے گا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے انتظامیہ کا کیا کہنا ہے جی بلکل ملک برگی طرح تحصیل فتح جنگ میں بھی آج تیسرہ روز لاک ڈاؤن ہے وزیرالہ عثمان بزار کے اعلان کے بعد کرونا ویرس کے باعث چار اپریل تک تمام مرکیٹے دکانے بند رہیں گی وسیم علی بدامی تحصیل فتح جنگ میں پنجاب حکومت کی ہدایت کے مطابق لاک ڈاؤن پر عمل درامت کی کیا صورتحال ہے جی بلکل کرونا ویرس کی خطرے کے پیش نظر تحصیل فتح جنگ میں پنجاب حکومت کی ادائت کے مطابق لاک ڈاؤن کارڈی گر ڈی سی اٹک کے اکامات پر تحصیل فتح جنگ اسسسٹن کمیشنر موسن اقبال تھانہ فتح جنگ کے ایسا چودریابد مندیر مرکیٹو کو بند کروا دی گئے اور انتظامی کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنا اور گھروں میں رہنے کا علانات کیے جارہے ہیں بڑے شاپنگ ماز بند رہیں گے اور سبزی فروض دودھ جرنل سٹور میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے جی وسیم علی بدامی اگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے کندھ کوٹ کا جہاں زلے انتظامیہ نے پولیس اور رنجز کی بھاری نفری کی مدد سے شہر کو مکمل طور پر بند کروا دیا اس سطح سے محرصت مجود ہے غلام اسغر سبزوئی جی غلام اسغر سبزوئی صورتحال سے آگاہ کیجئے گا جی جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں کندھ کوٹ میں جہاں پوری دنیا میں کرونا وائرس ہے جیسے پھیل گئی ہے کرونا وائرس کو مدد نظر رکھتے ہوئے سندھ گورنمنٹ نے لاگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے لاگ ڈاؤن پہ عمل درامت کرتے ہوئے زلے انتظامیہ جو ہے پولیس اور رنجز کی مدد سے پورے کندھ کوٹ کو مکمل طرح سے بند کروا دیا گیا ہے یہاں پر میڈیکل سٹور اور سبزی مارکیٹس کے علاوہ مکمل شہر بند ہے اور غیر ضروری جو لوگ کندھ کوٹ شہر کے جانب جا رہے ہیں ان کو جو ہے کندھ کوٹ پہ پولیس اور رنجز کی جانب سے ان کو روکا گیا ہے جو ضروری اشیا خریدنے کے لیے یا امرجنسی میں جو کندھ کوٹ شہر جو لوگ جا رہے ہیں ان کے جو ہاتھ ہیں وہ یہاں کے جو پولیس اور رنجز سے یہاں پر موجود ہیں وہ ان کو اچھی طرح واش کروا کے پھر اندر ان کو جانے دیا جا رہا ہے اور یہاں کے کندھ کوٹ کے جو شہری ہیں وہ بھی سنجیدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنے گھروں تک محدود رہ گئے ہیں جی حلام اسغر سبزوئی آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے کہرورپکہ سے جہاں غاسیا چوک پر چور کاؤنٹر لاک توڑتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا شہریوں نے خوب دلگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رند جی بلکولک کہرورپکہ غاسیا چوک میں چوری کی واردات پیش آئی ہے جہاں پر چور نے دکان مالک کی غیر مجودگی میں ایک کریانہ سٹور میں گھس کر کاؤنٹر لاک توڑ کر پچاس ہزار پہ چرالیے جبکہ دکان مالک نماز پڑھنے گیا ہوا تھا مارکٹ والوں نے مشکوک شخص کو پکڑ کر خوب درگت بنانے کے پاس پولیس کے حوالے کر دیا شہروں کا کہنا تھا جب ہم پہنچے تو پچاس ہزار پہ نگز اپنی جے میں ڈال چکا تھا مارکٹ والوں نے چور کو خوب درگت بنانے کے پاس پولیس کے حوالے کر دیا جبکہ چور کا کہنا تھا کہ میں لاہور سے ساتھ کا بات جا رہا تھا کہ قرائے نہ ہونے کی وجہ سے بس کے عملہ نے مجھے کہہ رپکہ اتار دیا رکھ کریں گے دریہ خان کا جہاں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیرے تمام لاکڈاؤن کے دوران پہلے امدادی مرحلہ میں مزدود طبقہ کے دو سو افراد میں کھانے کی تقسیم کی گئی رپورٹ کر رہے ہیں رانا امجد بابی بکھر الخدمت فاؤنڈیشن بکھر نے کرونہ ورس کی وجہ سے ہونے والے لاکڈاؤن سے متاثرہ غریب افراد مزدود خانچرخ توش دیاری دار طبقہ جو اس حالات میں شدید متاثر ہوا ان میں ریلیف کے کاموں کو تیز کر دیا ہے اور اس سلسلہ میں ان متاثرہ تقریباً دو سو افراد میں کھانا تقسیم کیا اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن بکھر کے صدر نوید احسن نیاز نے کہا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن بلا تفریق ان افراد تک مخیر حضرات کے تاہموں سے پہنچنے کی بربور سرگرمی کر رہی ہے جو کرونہ وارس کی وجہ سے پیدا ہونے والے آلات کی وجہ سے معاشی طور پر متاثر ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے مرلے میں ہم کھانا تقسیم کیا ہے اس کے بعد ہم ان افراد میں راشن تقسیم کریں گے انشاءاللہ ہم ہر فرد تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو ان آلات میں معاشی طور پر کمزور ہوا ہے حالہ مدول اللہ پورے ملک میں الخدمت فاؤنڈیشن کمنظم نیٹ ورک موجود ہے اور ہر جگہ رضاکار امدادی سرکرمیوں میں مصروف ہیں ہم زلہ کے تمام خیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں اس کار خیر میں سلیں اور آگے بڑے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ تامن کریں کامرامین مطلوب احمد رانا کے ساتھ رانا مجد بوبی بیورو چیف این این نیوز شامل کریں گے اٹک سے جہاں ڈپٹی کمیسٹر علی انان کمر کرونا وائرس کے حوالے سے آگاہی دے رہے ہیں دو چار باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں سے پہلی بات اللہ کا شکر ہے ابھی تک اٹک میں کوئی بھی پازٹیو کیس نہیں آئے مختلف خواہیں چل رہی ہیں کہ جیتنے لوگ آگے اسے لوگ آگے ہیں میں جب دائے سے کہا ہے کوئی اٹک میں پازٹیو کیس کرونا وائرس کا نہیں ہے نمبر ٹو جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں اگر ان کو باہر سے آئے ہوئے چودہ دن یاوں سے زیادہ ہو چکے ہیں تو ان کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ سیف ہیں اپنے گھر میں رہیں باہر نہ آنکھیں نمبر ٹی اگر آپ کو شک پڑھتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کے علامت ہے گلہ خراب ہے خانسی ہے بخار جو کہ کرونا کی طرف بشارہ کر رہی ہے تو براہ مربانی سارے کے سارے دوست ہسٹیٹل طرف نہ بھاگیں میں آپ کو نمبر دکھا رہا ہوں اس نمبر پر رابطہ کریں ہم آپ سے خود رابطہ کریں گے اور آپ کے پاس اپنے ٹیمیں بھیلتیں گے اگر آپ کو کسی ہم سائے پر کسی گلی والے سے شک ہوتا ہے کہ وہ کرونا کا پیشنٹ ہے یا اس نے کرونا کا کیس آ سکتا ہے تو مربانی کر کے اس کا ڈریس بھی اس نمبر سے بتا دیں ہم مطلقہ افسر آپ سے رابطہ کر کے گھروں کے آتے ہیں ہسپیٹلوں میں رش نہ کریں ہسپیٹلوں میں رش کرنے سے بیماری بھی پھیلے گی اور آپ کو جو صولت ملنی وہ نہیں مل سکے گی اس کے علاوہ غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں اپنے گھروں میں رہیں یہ لاؤگ ڈوم کیا ہے اس لئے گیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں تاہم کھانے پینے کی دکانیں کھلی ہیں سبزی ملے گی انڈا گوشت ہر چیز آپ کو آبیلیبل ہے لیکن رش نہ کریں ماسکیں استعمال کریں گھر میں آئیں بار بار ہاتھ دھویں اپنے اگر کسی کو گلہ خراب ہے دکاہ میں تو آپ کو آئیسیلیٹ کریں باتی لوگوں سے نہ ملیں اور کوشش کریں کہ ان چونہ دنوں میں حکومت تاون کریں اور گھروں سے نہ لکھیں غیر ضروری یہ چھوٹیاں اس لئے نہیں دی گئی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ملیں بچوں کو بھال لکھیں کھتے نہیں تمام کے تمام لوگ گھر میں بیٹھیں اور ان چونہ دنوں میں اپنی جان کو بچائیں ہماری جان کو بچائیں کیونکہ آپ کی بیٹی سے ہم لوگ رسک پہ آگئے ہوئے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ سٹے ان سائٹ گھروں میں رہیں اپنے آپ اپنی جان کو بچائیں پاکستان کو بچائیں بہت شکریہ رکھ کریں گے دریاخان کا جہاں چیف افیسر دریاخان چوہزری فیاض بشیر کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اگہ کر رہے ہیں تمام لوگوں سے اعتماد ہے کہ وہ بلا وجہ روڑ پہ کھڑے مد ہو اور گھروں کو چلے جائیں کہ آپ کی شہد کے لیے بہت بروری ہے ان کے لیے کوشش ہے کہ پنجاب میں ہمہ ایک سو چتانی نفض ہے جو موٹ سے جن میں بیٹنا منا ہے موشت کریں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں خبر شامل کریں گے خانے وال سے جہاں کرونا وائرس خطرات سے نمٹنے کے لیے زلی انتظامیہ کے اقدامات جاری ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں صدام حسین خانے وال کرونا کے خلاف زلی انتظامیہ کے اقدامات جاری ڈیپٹی کمیشنر کا دیسٹک پولیس آفیسر محمد علی وسیم اور پاک آرمی کے افسران کے ساتھ ٹی ایچ کیو ہسپتال کبیر والے کا دورہ کیا سٹرنٹ کمیشنر حافظ محمد مدسر کی افسران کو کرونا کے حوالے سے حفاظت اقدامات اور سہولیات بارے بریفنگ کیا ڈیپٹی کمیشنر ڈیپی او اور پاک آرمی کی افسران نے لاک ڈاؤن کا بھی جہز لیا سہ چوز کے مطابق لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کرایا جا رہا ہے ڈبل سواری کی پابندی پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا ڈیپیو کھانے وال کیمرا منٹن کے ساتھ صدام حسین بیورو چیف اینن نیوز کھانے وال خبر نگر صرف الوقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ انن ایچ ڈی ڈوٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسپل این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان تقریب منقت نہ ہو سکی ریپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں جزوی لاگ ڈاؤن رہا صرف دودھ کریانہ سبزی گوشت